بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کراچی کا مشہور شاہ جی کا بان کباب ہے یہ برکل ہی منفرد اور مختلف طریقے کا بان کباب ہے اس میں ہم پیٹیز کا استعمال نہیں کرتے بلکہ چکن اور انڈے کے دیشے سے پیٹیز تیار کی جاتی ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا اب ہم بان کباب کی ریسپی شروع کرتے ہیں اور اس کباب کی جو خاص ایک ملفرد چیز ہے وہ ہے سیکرٹ چٹنی وہ ہم پہلے تیار کر لیتے ہیں سیکرٹ چٹنی کے لیے میں نے آدھا کپ املی کا پل پھلیا ہے یہ ہم جگ میں ڈالیں گے اب ہم ہاف ٹی سپونس فیزیرا ہاف ٹی سپونس نمک دو عدد سبز میرچ تین عدد سرگ میں نے میرچ لی ہے اور دو لسنگیں جوے لیے ہیں یہ ہم اس میں ڈال کر گرائنڈ کر لیتے ہیں میں آپ کو تین کباب کی چیزیں بتا رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانے ہیں تو آپ اس کا ریشو بڑھا سکتے ہیں اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں سیکرٹ چٹنی یہ تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی یہ مکمل نہیں ہے ابھی ہم اس میں مزید چیزیں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کیچپ ڈالیں گے اور دو کھانے کے چمچ چلی ساوس ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے یہ ہماری سیکرٹ چٹنی تیار ہو گئی ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ بندگ ہو بھی ہے میں نے باریک باریک اسے کاٹ لیا ہے اس میں تین کھانے کے چمچ ہم مایونیز ڈالیں گے دو چھٹکی کالی میٹر ڈالیں گے اس میں اس کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب ہم بان کباب کے لئے پیٹیز تیار کریں گے پیٹی کباب کے لئے میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں ایک پیالی چکن بون لیس اس کو بوائل کر کے میں نے اس کے دیشے کا لیا ہے اور اس میں کچھ نہیں ڈالا چکن کو ہم نے انڈے میں اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں نمک اور کالی میرچ شامل کر سکتے ہیں یہ پیٹیز میں میں نے کچھ نہیں ڈالا نہ نمک نہ میرچ اصل ذائقہ جو آئے گا وہ سیکرٹ چٹوی سے اور گرین چٹوی سے آئے گا یہ ہماری پیٹی کا مسالہ تیار ہو گیا ہے پانک کباب کی ہماری ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں جس میں انڈا اور بون لیس چکن ہے گرین چٹوی ہے مایونیز اور پانکو بھی ہیں سیکرٹ ساوس ہے ٹماٹر ہے پانکو بھی اور پیاز یہ ہم نے اندر لیل لگائے ہیں اس کے ہم پیٹیز تیار کرتے ہیں اب ہم بان کباب کی پیٹیز تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ اس پیٹیز سے آپ دیکھنا ہے کباب اتنے ٹیسٹ ہی بنتے ہیں اور اس کو آپ نے بھروو ٹرائی کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرتے جلدی سے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیا کریں ماشاءاللہ بہت اچھا ایک سائٹ سے کلر آ چکا ہے یعنی پاک چکا ہے اب ہم دیکھنے سائٹ سے بھی پکتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آ چکا ہے تو اس طرح اس کلر پر جب آئے تو پھر ہم نے اتارنا ہے دونوں سائٹ سے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے تقریبا پک چکا ہے تو اب ہم اس کو نکالتے ہیں پھائی بانٹی کی یہ لگا ہوگا ہے اسی پہ ہم پھائیں کر لیتے ہیں ہم بان کباب کی فیلن تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گرین چٹنی لگائیں گے اور چٹنی لگاتے ہوئے آپ نے ایک جوسی بلکل نہیں کرنی اس بان کباب کی یہی خاصیت ہے کہ اس چٹنی کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس چٹنی کی بہت سے ہی یہ کباب بہت مزیدار بنتے ہیں خاص طور پر یہ سیکرٹ چٹنی جو ہے اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے مایونیز تیار کی ہے وہ لگائیں گے راز اور بندگو بھی ہم لگائیں گے اب ساتھ ہی ٹماٹر اور اینڈ میں ہم پیٹیز کی تیل گائیں گے ہلکا سا گھی کا یا آئل کا دو چار کترے ڈالیں گے اس سے ہم نے اب اس کو کرسپی کرنا ہے اس کباب کی یہ بھی خاصیت ہے کہ کرسپی جتنا ہوگا اتنا ہی یہ بند کباب بزیدار لگتا ہے ماشاءاللہ کرسپی بند کباب ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اسی طرح ہم باقی بند کباب بھی تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ کراچی کے مشہور شاہ جی کے بند کباب بہت ہی اچھے تیار ہوئے ہیں آپ نے بھی ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو گھر کے بنا کر یہ کھلانے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولنا موسیقی موسیقی